السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے مگر ہمیں پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب اللہ تعالی نے ہمارے والدین کو بنایا ہے اس دنیا میں ہمارا وجود ہمارے والدین کے ذریعے ہوا اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اپنا حق بیان کرنے کے بعد اپنی توحید بیان کرنے کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے اور والدین کے ساتھ خسن سلوک کی تلقین کی ہے قرآن کریم کے پندرہوے پارے میں اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں جب اپنی توحید کا اعلان کیا اور شرک سے منع کیا تو وہیں پر اللہ تعالی نے والدین کا حق بھی بیان کیا فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ عبادت مت کرو مگر اسی کی صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو یہاں اللہ نے احسان کا لبز استعمال کیا اپنی زبان سے اپنے عمل سے اپنے قول سے اپنے روپیے پیسے سے جس طریقے سے بھی آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہوں وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا میں وہ شامل ہیں اور خاص طور سے جب والدین بڑھاپی کی عمر کو پہنچ جائیں تو اہل علم کہتے ہیں کہ بڑھاپی کی عمر میں بہت ساری چیزیں بچپن کی عادتیں ہیں اور بچپن کی جو سوچ ہوتی ہے وہ لوڑ جاتی ہے جس طریقے سے بچہ بچپن میں زد کرتا ہے بہت ساری چیزوں کے لئے بڑھاپے میں بھی ایک زد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس طریقے سے بچے کو بہت ساری چیزیں بڑی مشکل سے اس کو سمجھ میں آتی ہیں بڑھاپی کے عمر میں بھی انسان کی میمری اور یاد داشت بڑی کمزور ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں اس کو آسانی سے یاد نہیں رہتی ہیں اللہ نے فرمایا جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں عمر کے اس مرحلے کو پہنچ جائیں جب ان کی سننے کی طاقت کمزور ہو گئی دیکھنے کی طاقت کمزور ہو گئی اور تم طاقتور بن گئے تم کمانے کے لائق بن گئے اب وہ تمہاری توجہ کے حق دار ہیں کل تک تم کمزور تھے تم چھوٹے تھے وہ تمہارا خیال کرتے تھے آج وہ بڑے ہیں تم ان کا خیال کرو اور پہلے اللہ نے یہاں ایک کا ذکر کیا جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بڑھا ہو جائے اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیا اور دونوں کا ذکر بعد میں کیا ایسا کیوں کیا اللہ نے یہاں اس میں حکمت یہ ہے کہ جب والدین میں دونوں ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بچھڑ جائے بڑھاپے میں اس جوڑے میں کوئی ایک اللہ کو پیارا ہو جائے تو جو ایک بچا ہوتا ہے وہ زیادہ قابل رحم ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس اپنے سکھ دکھ ماتنے والا لائف پارٹنر نہیں ہوتا اس کے پاس اپنے دل کا دکھڑا سنانے والا کوئی نہیں ہوتا اس لئے اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایک اگر ہے تو وہ زیادہ تمہارے پیار کا تمہاری محبت کا تمہاری توجہ کا حق دار ہے تو فرمایا کہ کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن تو خبردار تم ان کو اُف بھی نہ کہنا اہل علم کہتے ہیں کہ زبان سے کسی کو تکلیب پہنچانے کے لیے نکالے جانے والا سب سے ہلکہ اور معمولی لفظ جو ہے یہ اُف ہے اگر اس سے بھی کوئی ہلکہ لفظ ہوتا اللہ اس کو بیان کرتا اللہ نے کہا خبردار تم انہیں اُف نہ کہنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان سے ڈھاٹ کر کے بات نہ کرنا ان سے جھڑک کر کے بات نہ کرنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے عدب سے بات کرنا جب عام لوگوں سے بات کرنے کا اللہ نے حکم دیا فرمایا قُولُوا لِنَّا سے حُسْنَا لوگوں سے اچھی بات کرو لوگوں سے اچھی بات کرو بھلی بات کرو مگر جب والدین سے اللہ نے بات کرنے کا حکم دیا تو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان سے اچھی نہیں ان سے بہت اچھی بات کرو ان سے قریم عدب والی احترام والی بات کرو یہ والدین کا مقام ہے اس کے بعد فرمایا وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَا حَذُّلْ لِمِنَ الرَّحْمَةِ اور اپنے والدین کے لیے آجزی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ رحمت کے بازو بچھا دو آپ دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لیں اور ترقی کے جتنے بھی مدارش تیہ کر لیں والدین کے سامنے آپ کی گفتگو توازو اور نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے اکڑ کر کے تکبر کے ساتھ ان کے سامنے نہ بیٹھیں آج کتنے لوگ ہیں بڑی ماں کے پاس بیٹھے ہیں موبائل میں لگے رہتے ہیں بڑے باپ کے پاس بیٹھے ہیں موبائل میں لگے رہتے ہیں جب آپ اپنی ماں کے پاس جائیں آپ اس ہستی کے پاس جاتے ہیں جس کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت بتائی گئی جب آپ اپنے باپ کے پاس بیٹھے تو یہ سوچ کر کے بیٹھیں کہ باپ کو اللہ کے پیارے نبی نے جنت کا دروازہ قرار دیا ہے آپ اپنے موبائل کو تھوڑی دیر سائلنٹ کر دیں کچھ دیر ان کے دل کی باتیں سن لیں کچھ دیر ان کے ساتھ سکھ دکھ شیئر کر لیں اس سے والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا ان کے لئے اپنی رحمت اور آجزی کے بازو بچھا دو وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِي صَغِیرَا اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے اے اللہ تو ان پر رحم فرما یعنی اے اللہ انہوں نے جو میری تربیت کی ہے اس کا حق میں ادا نہیں کر سکتا اے اللہ میں تیرے اوپر چھوڑتا ہوں تو ان کے اوپر رحم فرما میں ان کی پرورش کا حق ادا نہیں کر سکتا میں اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں یہ چھوٹی سی دعا بڑی جامع دعا ہے ہر اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لئے یہ دعا کرتا رہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق اطاف فرمائے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين